بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی قصور میں کچھ دن پہلے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ پیش آیا شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہو کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے اس معاملے کو اتنا کور نہیں کیا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ویسے تو قصور میں آئے دن ہی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں پھر آپ کے سامنے ماضی میں زینب قتل کیس آپ کے سامنے تھا جس میں عمران علی کو پھانسی دی گئی اور اس سے پہلے بھی ایک سکینڈل آیا زینب کے بعد بھی کئی سکینڈل آئے اس پر ڈاکٹر شاید مصور صاحب نے بھی ایک خبر بریک کی تھی پھر اس کے علاوہ جو ڈارک ویب ہے اس حوالے سے بہت ساری خبریں آئی لیکن حکومت اس کے اوپر کوئی خاص اس طرح کی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کیا وجہ ہو سکتی ہے واقعی یہ کوئی نیٹورک ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کوئی ہم پیشنگوئی نہیں کر سکتے کوئی آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دے سکتے لیکن کچھ ہے قصور میں اس طرح کہ اس طرح کے واقعات وہاں پر بجائے کم ہونے کے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ہم آخر میں قصور وار پولیس کو ٹہراتے ہیں حالانکہ اس میں پولیس کا کیا قصور ہے کہ کیا پولیس پروٹیکشن دیتی ہیں ملزمان کو ایسا ہرگز نہیں ہے اب یہ واقعہ جو ہوا ہے انتہائی خوفناک ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ تصویریں وغیرہ نہیں رکھ سکتا بس آپ کو اورل ہی بتا دیتا ہوں کہ ایک بچہ جس کی عمر ہے دس سال اور اس کا نام ہے وحید یہ بچہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا آج سے تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے اور وہاں پر اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جس کی عمر ہے سترہ سال یاسید اور یہ لڑکا اس چھوٹے بچے کو پچاس روپے دیتا ہے ورغلاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پھر اس کے بعد اس بچے کے ساتھ جسمانی طور پر زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے کے بعد یاسین جو سترہ سال کا لڑکا ہے جس نے زیادتی کی وہ بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اور یہ جو دس سال کا بچہ ہے وحید یہ بھی اپنے گھر آ کر اپنے والدین کو شکایت لگاتا ہے شکایت لگانے کے بعد اس کے والدین گاؤں کے چھوڑری کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح بھی ان لوگوں کی محفل ہوتی ہے یا جو بھی عدالت لگتی ہے اپنی عدالت کی اپنے گاؤں کی اسی میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ یاسین ہے معافی مانگ لیتا ہے یا جو بھی معاملہ طے پا جاتے ہیں یعنی کہ یہ معاملہ اس پر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد کچھ دن پہلے چار سے پانچ دن پہلے یہ بچہ وہی جس کی دس سال عمر ہے دوبارہ سے انہی کھیتوں میں جاتا ہے اور آلو کے کھیت ہوتے وہاں پر آلو نکال رہا ہوتا ہے اور دوبارہ سے یاسین وہاں پر پہنچتا ہے اور یاسین پھر سے اس بچے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے ایک مرتبہ پھر سے زیادی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بچہ جب انکار کرتا ہے تو یاسین اپنے ہاتھ میں اس کے ایک چوری ہوتی ہے وہ اس چوری سے دس سالہ بچے کا گلہ کار دیتا ہے اور گلہ کار کے وہ چلا جاتا ہے تسلی سے گھر پر سو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ لگا کہ جناب میں تو اس کو بالکل مار دیا قتل کر دیا لیکن یہ بچہ زخمی حالت میں جب اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے ہسپتال میں جب پولیس اس کو کچھ نام بتاتی ہے دس بارہ نام ہوتے کہ آپ کو کس نے مارا تو مختلف نام لیتے لیتے جب یاسین کا نام آتا ہے تو وہی جو دس سال کا بچہ ہے یہ بتا دیتا ہے کہ ہاں بالکل اشارہ کر دیتا ہے اپنا سر ہلا کر کہ اس نے میرے ساتھ یہ والا واقعہ کیا یا میرا گلہ اس نے کٹا ہے جس کے بعد یاسین کو اس کے گھر سے پولیس گریفتار کر لیتی ہے اس کے خلاف جو ہے ابھی چلان وغیرہ بن رہا ہے تفشیش چل رہی ہے لیکن وہی جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہسپتال میں ہار گیا تھا لیکن اس نے اپنے مدعی اپنے ملزم کا نام لے دیا تھا اب قصور واقعہ پر بہت بڑے بڑی خبریں بریک ہوتی ہیں بہت بڑے بڑی رپورٹس آئی ڈاکٹر شاہد مسود دوبارہ میں نام دے رہا انہوں نے خبر دی اس کے علاوہ کچھ اور صحافی بھی اس سے متعلق بات کرتے رہے کہ قصور میں کوئی نیٹورک ہے اگر یہ واقعی کوئی نیٹورک ہے تو اس کو ادارے کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں سامنے آ رہا کیا سائبر کرائم بھی فیل ہو چکا ہے کیونکہ قصور میں ویڈیوز بنانے تک کہ سکینڈلز آئے اور ان ویڈیوز تو وہ بیچا گیا لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کنٹرول نہیں ہو پا رہا الزام ہم پولیس پر لگاتے ہیں پولیس پر ہم کیا کس طرح کا الزام لگا ہے کہ جناب اس بچے کو کس نے کہا کہ بھائی آپ سترہ سال کا جو یہ لڑکا ہے یاسین اس کو کس نے کہا کہ بھائی ادھر جا کر آپ زیادتی کرو پہلے وہ زیادتی کر رہا ہے صلح نامہ ہو جاتا ہے پھر سے وہ وہی ارکت کرتا ہے اور اس میں ایک اور خوفناک بات کہ جو یہ یاسین ہے جو زیادتی کرنے والا لڑکا اس کی عمر صرف سترہ سال ہے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور والدہ کے گلے کا آپریشن ہونے والا ہے غالباً ان کے گلے میں کوئی کینسر وغیرہ ہے تو ان کا آپریشن ہونے والا ہے اور ان کے آپریشن اب کون کرے گا کیا حالات ہوں گے اور والدہ تو دربدر ہو جائیں گی اب یہ بچہ بھی دربدر ہوگا کون زمانت کرنے آئے گا کون زمانت لے گا کون وکیل کروائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ اپنی زندگی برباد کر چکا ہے اس کے علاوہ جب اس کی عمر پچیس چھبیس سال ہو جائے گی اس وقت تک اس کو شاید پھانسی بھی ہو جائے تو اصل جو وجہ نظر آتی ہے ہم پہلے بھی ریپ کیسز میں بات کرتے ہیں تو اصل وجہ ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن میں سیکس ایجوکیشن جو کہ آپ گھروں میں دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر کوئی اس طرح سے چھیڑے تو یہ غلط ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح سے ہاتھ لگائے تو یہ غلط ہے پھر ہم تعلیمی اداروں میں جو بیسک لیول پہ پانچویں چھٹی کلاس تک ہم بچوں کو ایجوکیشن کر سکتے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز ٹھیک ہے اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے اور اس میں ہم شرمائیں گے اور ہم اس کے اوپر کوئی اس طرح کا لائیں گے کہ جناب یہ یہودیوں کی سازش ہے اور ہماری یونیورسٹی کو جو ہے فہاشی سکھائی جاری ہے ہماری سکولز میں بچوں کو اور یعنی سکھائی جاری ہے تو پھر اس طرح کے واقعات آپ کو آئے روز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ریڈ جو ہے ریپ کیسز کا وہ بچوں کا ہو یا بچیوں کا ہو یہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئے گا اور زینب قتل کیس جو پھانسی وی جس کے بعد ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا نظام بدل جائے گا اور کم از کم قصور کے اندر آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا تو آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں صرف اتنا لکھ دیں قصور ریپ کیس یا اردو میں لکھ دیں قصور زیاتی کیس تو آپ اندازہ لگا لئے کہ 2010 سے لے کے 2020 میں کس طرح سے یہ گراف اوپر گیا ہے باقی آپ کی اپنی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگری ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد